اے گائز بس ہمیں اس پودھے کی نمی کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو جو یہ پودھے آپ دیکھ رہے ہو دیکھیں کتنا زیادہ پھیلہ ہوا ہے ہم نے اس کو نیچے لگا رکھا ہے اور یہ دو سال کا پودھا ہے تو جو اس کی یہ مین برانچیز ہے یہ دیکھیں کتنی موٹی ہے یہ تو اس پودھے کی کیر کے لیے سب سے جروری بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس پودھے کو آپ لگا رہے ہو اگر تو آپ اس کو نیچے لگا رہے ہو تب تو ٹھیک ہے ادروائز آپ کو ایک بڑے پوٹ کا یوز کرنا پڑے گا کیونکہ جتنی زیادہ اس پودھے کی جڑے فھیلیں گی اتنا ہی زیادہ یہ پودھا ڈیمیج ہونے سے بچے گا کیونکہ زیادہ سے زیادہ نیوٹریشن کو یہ پودھا ابزورب کرے گا تو اپنے پودھے کو آپ کسی بڑے پوٹ میں ہی لگائیں اور سردیوں کے دوران آپ اپنے پودھے کو جو ہے ہلکا گنگنا پانی دیں اور وہی گنگنا پانی آپ اپنے پودھے کے اوپر بھی چڑکاؤ کریں اور اس کے علاوہ آپ کو سردیوں کے دوران جیسے ہی ٹیمپریچر لگوک پندرہ ڈیگری کے نیچے چل جاتا ہے تو یہ پودھا مرنے لگتا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ کسی ٹرانسپلانٹ پولی شیٹ سے اپنے پودھے کو ڈھک دینا ہے تاکہ اس کو سردی کا اثر نہ پڑے اور اس پودھے کو برائٹ لائٹ چاہیے تو ٹرانسپلانٹ پولی شیٹ کا کافی اچھا یوز ہو جگا اس کے علاوہ آپ اپنے پودھے کو گرین ہاؤس میں رکھ سکتے ہو تو آپ کو بس جرورت ہے کہ سردیوں کے دوران تیج دھنڈ سے آپ اپنے پودھے کو کیسے بچائیں تو یہاں ایک بہت ہی جیادہ اثردار طریقہ ہے کہ آپ اپنے پودھے کو کسی ٹرانسپلانٹ پولی شیٹ سے ڈھک دیں تو سردی سے ہی پودھا بچ جائے گا تو مارچ کے بعد پھر سے ہی نورمل گروتھ کرے گا اور اس کا جو فولیج ہے وہ بہت ہی جیادہ اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ ان کے جو سیڈ ہے دیکھیں ان کو کلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہو اور برسات کی شروعات میں آپ ان کو لگا دیجئے تو یہ پودھے آپ کے کافی اچھے خاصے بن جائیں گے کافی اچھی گروتھ ہوتی ہے ان کی برسات کے دوران سردیوں میں نورمل ہی ہم ان کے پتوں کا یوز کرتے ہیں چائے بنانے کے لیے فرکاڑا بنانے کے لیے تو ایسے میں آپ گرمیوں کے دوران ہی ان کے پتوں کو کلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہو آپ کو بس ان کے پتوں کو توڑ کے اچھے سے سکھا لینا ہے کیونکہ اگر وہ پتوں میں تھوڑا سا بھی موشٹر ہوا تو ان میں فنگز لگ جاتی ہے تو ایسے میں آپ کو پتوں کو اچھے سے سکھا کے ان کو کلیکٹ کرے رکھ لیجئے اور سردیوں میں بس اس کا یوز کر سکتے ہو لیکن گائز آپ کو ایسا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہم نے پودے کو بچا سکتے ہو بس آپ کو جیسے میں نے بولا صرف ویسے ہی کرنا ہے آپ کو کسی پولی شیٹ سے پودے کو ڈھک دینا ہے تو یہ کافی اچھا بھی کلپ ہے ہم نے یہ طریقہ کافی پودوں پر اپنایا ہے جیسے کی کروٹون کا پودہ ہے اس کو بھی سردی کا کافی اثر پڑتا ہے اس کو بھی ایسے بچا سکتے ہو تو یہ پودہ آپ کا سالوں سال چلے گا بس ہمیں اس پودے کو تھوڑا سا سردی کے دوران بچانا پڑتا ہے تو ابھی دیکھیں ان کے پتے کتنے بڑے بڑے ہیں ہمارا پودہ کافی ہیلدی ہے اور فرٹی لائزر کے طور پر آپ اس کو لگ بگ سال میں ایک وار اچھا فرٹی لائزر جرور دیں میں میکسیمم ان میں کیچن کمپوسٹ یا پھر لیف کمپوسٹ کا یوز کرتا ہوں تو وہ بہت اچھا فرٹی لائزر ہے آپ اپنے پودے کو یہ فرٹی لائزر دیں تو پودے کی گروہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے تو مارچ کے دوران میں نے ان کو ایک وار اچھا فرٹی لائزر دیا تھا کیچن کمپوسٹ کا تو کیچن کمپوسٹ کیسے بناتے ہیں اس کا لنک میں ویڈیو کے دسکپشن میں ڈال دوں گا آپ اس کو جرور چیک کر لیں دیکھیں جو پودہ آپ دیکھ رہے ہو لگ بگ نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک ایزیلی پورا دن جو ہے ڈائریکٹ سن لائٹ میں ہی پودہ لگا ہے تو تیج دھوپ بھی اس پہ پڑھ رہی ہے اور تیج دھنڈ بھی اس پہ پڑھتی ہے کیونکہ ہم نے اس پودے کو نیچے لگا رکھا ہے تو گرمیوں کے دوران تو اس پودے کو ہم نے صرف اس کی جو نمی ہے اس کو بنائے رکھا تو پوری گرمیوں کے دوران ہی پودہ کافی ہرہ بھرہ ہے تیکن پروبلم ہوتی ہے مین سردیوں کے دوران تو بس آپ کو اپنے پودے کو سردیوں کے دوران ہی بچانا ہے تو جب بھی آپ پولی شیٹ کا یوز کریں تو کوشش کریں کہ اس سے پوری طرح سے دبنا جائے ہلکا اوپر کے اور رکھنا ہے اس کو اور سردیوں کے دوران جس دن آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت تیج دھوپ ہے تو اس دن آپ اس کو ہٹا سکتے ہو حالانکہ ٹرانسپرنٹ پولی شیٹ سے ایزیلی اس کو دھوپ ملتی رہے گی تو گائز ایسے آپ اپنے پودے کو بچا سکتے ہو اور آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگے ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں اور ملتے ہیں کی سرپناٹ کی ویڈیو میں دھنیا بات